بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب خواب کوئی بندہ امیر ہو غریب ہو جس طرح کبھی آدمی ہو اس کے گھر میں آپ کو الہیچی ملے گی الہیچی چونکہ آج کل مہنگی ہو چکی ہے بہت زیادہ لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے بہت کم استعمال کی جاتی ہے لیکن اگر میں اس کے فوائد آپ کو گناہوں تو آپ یقیناً سونے کے بہو بھی اس کو خریدیں گے سونے کے ساتھ تول کے بھی کوئی دے گا تو بھی آپ خریدیں گے گھر میں لائیں گے استعمال کریں گے اور صرف ایدہ اٹھائیں گے الہیچی تقریباً ہر قسم کی بیماری کے لیے ہی اس میں علاج موجود ہے یہ قدرت کی ایک ایسی نایاب ایک طرح سے کہنے کے مسالہ بھی ہے اور حرب بھی ہے اور جڑی بھوٹی کے طور پر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ایسا فروٹ ہے کہ جو آپ کو ہر قسم کی بیماری میں آپ کو فائدہ دیتا ہے تو میں کچھ فائدہ اس کے یہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ ان فائدہ کو سن لیں گے پوری طرح سے ویڈیو دیکھ لیں گے تو کسی نہ کسی طور پر یہ ویڈیو آپ نے کام آئی گی اور آپ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص کسی مسئلے کے کسی بیماری کے بغیر نہیں تو آپ اگر اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا ویڈیو دیکھ لیجئے پوری ویڈیو دیکھ لیجئے لازمی سے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو گرین کرڈموم ہے اس کو گرین کرڈموم کہتے ہیں الائچی کو انگریزی میں یہ بہت ہی فائدہ والی چیز ہے میں آپ کو چند فائدہ اس کے بتاتا ہوں ڈائریا دستوں کی بیماری دستوں کی بیماری میں بہت ہی مفید ہے ڈائریا میں اگر کسی کو ڈائریا ہو گیا ہو تو اب دہی میں دو تین الائچی کے بیج کا پوڈر اس میں ڈال کے اس بندے کو دن میں دو تین ٹائم کھلائیں دو تین دن میں اس کا ڈائریا مکمل ٹھیک ہو جائے گا بلکہ ایک ہی دن میں آپ کو فائدہ مل جائے گا موہ کی بدبوہ موہ کی بدبوہ کیلئے لا جواب چیز ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے موہ سے انتہائی ناگوار قسم کی بو جاتی ہے جب کوئی کسی محفل میں جاتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں کسی میٹنگ میں جاتے ہیں کچھ دوست سے بات کرتے ہیں تو دوست ان سے سائٹ کرتے ہیں ان سے پیچھا جڑاتے ہیں اور ناگوار محسوس کرتے ہیں اور اس کی سیدھی بلی بات بھی بری لگتی ہے تو اس چیز سے اس نقصان سے اس نقصان کا حل بہت آسان الائچی ہے الائچی کو موہ کے اندر رکھی ہے جس طرح نواد نسوار موہ کے اندر رکھی جاتی ہے نسوار تو بہت بری چیز ہے لیکن الائچی بہت ہی اچھی چیز ہے الائچی کو موہ میں چمائیں موہ میں دانتوں کے درمیان رکھیں اور آپ کے ساتھ سے بلکل خوشکوار ہو جائیں گی آپ کے موہ سے بدبو نہیں جائے گی بلکہ خوشبو جائے گی آپ کے موہ سے اب بات کریں گے تو خوشبو محسوس ہوگی محق محسوس ہوگی اور بندے آپ کے قریب بیٹھنا گوارہ کریں گے اور اس کے علاوہ پسند بھی کریں گے تو موہ کی بدبو کیلئے بہترین چیز اپنے جیب میں رکھئے اپنے پرس میں رکھئے نکالیے چبائیے جہاں میٹنگ میں آپ نے جانا ہو اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے بعد بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کیلئے دو چھٹکی الائچی کا پاورٹر دن میں تین دفعہ آپ نے دودھ میں ڈال کے پی لینا ہے ہلکہ گرم دودھ ہو اس میں دو چھٹکی کے قریب الائچی کا پاورٹر یہ کافی ہے دن میں تین دفعہ پیئیں گے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا ہائی بلڈ پریشر کیلئے یہ دوائے کچھ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے کچھ کو نہیں دیتی ہائی بلڈ پریشر کیلئے اس کا فائدہ دیکھا گیا ہے لیکن آپ ضرور اپنے بلڈ پریشر کو مولچ کے اس میں رکھیں آپ میزرمنٹ میں رکھیں آپ اس کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا پائے اور آپ کو فائدہ ہو الائچی سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کرتے رہیے اس کے بعد الائچی کبز کو شائع ہے اگر کبز کسی کو ہو گیا ہو اور کبز ہر گرم میں ہے ہر جگہ ہے تو ایک گلاس گرم دودھ میں دو سے تین الائچی اوبالیں اور دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ مریض کو پلائیں اس کا کبز دو سے تین دن میں بلکل درست ہو جائے گا کسی قسم کی کوئی پریشانی کبز کے حوالے سے مریض کو نہیں رہی رہی اس کے بعد ہے آپ کا ایمیون سسٹم اگر کسی بندے کا ایمیون سسٹم کمزور ہو اور اس کو بیماریاں بہت اٹیک کرتی ہوں کہیں سے بھی وہ گزرتا ہے اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے کوئی ایسے مثل مسائل ہر وقت اس کو ساتھ رہتے ہیں بیماری رہتی لگی رہتی ہے بخار ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے کھانسی ہو جاتی ہے تو ایسے بندے کا ایمیون سسٹم درست کرنے کے لیے ایک الائچی اس کو کلائیں ایک الائچی موں میں چبا کے رکھیں اور دن میں تین چار دفعہ یہ کریں تو اس کا ایمیون سسٹم اچھا خاصا سٹرنگ ہو جائے گا تاکتور ہو جائے گا اور وہ ایمیون سسٹم کے حوالے سے اس کا مسئلہ بالکل درست ہو جائے گا اور پھر وہ اس طرح کی شکریب نہیں کرے گا کہ اس کا ایمیون سسٹم خراب ہے اور وہ بیماری کا شکار ہو رہا ہے تو ایمیون سسٹم کے لیے الائچی بہترین چیز ہے اس کے بعد بات کریں گے نزلہ زکام کی نزلہ زکام کیلئے بہترین چیز ہے الائچی نزلہ زگام کیلئے اس کو شہد کے ایک چمچ شہد لیجئے اور اس میں ایک لونگ اور ایک چھٹکی الائچی یہ ڈالیے اور اس کو چٹھا لیجئے مریض کو نزلہ زگام بلکل درست ہو جائے گا بہت جلد اس کو بہت آرام آئے گا مریض کو اور بہت جلد اس کا نزلہ زگام درست ہو جائے گا اس کے بات کریں گے دمے کی دمے کے مریض کو گرم دودھ میں ڈال کے الائچی دو تین الائچی عبال کے اس کو پلا دیجئے دمے میں بہت فائدہ مند ہے دمے کے مریض کو آرام دیتا ہے اس کے بعد بات کریں گے دپریشن کی جس بندے کو دپریشن ہوتا ہو دل گبراتا ہو تو ایسے بندے کیلئے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں صبح شام آپ کو دو تین الائچی اس کو ڈال کے پلائیں اور اس کے علاوہ دپریشن جس فوری طور پر ہو تو زبان کی نیچے ایک دو الائچی رکھ کے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں اس کے بعد ہے دل گبرانا تھنڈا پسینہ آنا مریض کو اگر کسی بندے کا دل گبراتا ہے اور اس کو تھنڈا پسینہ آتا ہے تو دو چھٹکی الائچی موں میں رکھیں یعنی اس کا پاوڈر دو چھٹکی پاوڈر وہ اس کے موں میں رکھیں دل گبرانا بند ہو جائے گا یہ کسی بھی وقت کوئی بھی مریض لے سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے سینے اور میدے میں جلن سینے اور میدے میں جلن یہ بہت کامل مماری ہے بہت عام چیز ہے یہ سینے میں جو جلن ہے یہ عام طور پر جو مرغن غزائیں ہیں چھٹپٹے وہ کھانے سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گھی والی غزائیں کھانے سے سینے میں جلن ہوتی ہے اور میدے میں بھی جلن تقریباً اسی وجہ سے ہوتی ہے تضاب پیدا ہوتا ہے زیادہ چائے پینے سے تضابیت جب ہو جاتی ہے تو میدے میں جلن ہونے لگتی ہے الٹیاں آنے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو ایسے مریض کو ایک گلاس دود میں دو تین الائچی کا پاورڈر ڈال کے پھلائیں مریض انشاءاللہ درست ہو جائے گا اور یہ پھلاتے رہیں تاکہ اس کا مسئلہ درست رہے رنگت بورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے کریمیں بازار میں دستیاب ہیں جو کہ بلکل بھی کام نہیں کرتی اور رنگت کو کچھ بھی نہیں کرتی ٹیمپریری طور پر وقتی طور پر اس میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ جو نکھار دیتے ہیں لیکن جب وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں کریم استعمال نہیں کرتے تو رنگ پھر واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے رنگت درست کرنے کے لیے گورے رنگت کے لیے سانلی رنگت کالی رنگت کو گورہ بنانے کے لیے آدھا چائے کا چمچ الائچی کا پاورڈر ایک چائے کے چمچ شہد میں ملا کر چہرے پہ لگائیں کریم کی طرح اور اسی کریم میں آپ ایک چمچ ملائی کا بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ نے ملائی کا ملا دیا تو بہت بہتر ہو جائے گا موہ چہرے پہ لگائیں اور کچھ دیر رہنے دیں آدھا گھنٹا گھنٹا تاکہ جذب ہو جائے اس کے بعد سادھے پانی سے موہا دولیں اور خوش کریں بلکل رنگت نکھر رکھ جائے گی اور آہستہ آہستہ جب یہ عمل کرتے رہیں گے تو مستقل رنگت نکھر جائے گی تو دوستو یہ تھے الاجی کی فائدے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو میں سے سیکھا ہے کچھ تو لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیک آن کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز بنتی رہیں شکریہ